ہلو دوستو آداب نمشکار سس شریعہ کال میں ہوں آپ کا دوست پانینی حسین دوستو آج ہمارا دیش وکٹ استیتی سے گزر رہا ہے ایک طرف ہماری دیش کی آباؤ گرس جنتا جہاں بنیادی سوالوں سے بنیادی سمسیاؤں سے جوج رہی ہے وہیں کارپوریٹ لابی کے دباؤ میں آ کر ہمارے دیش کے بھرسٹ پولیٹیشنز اور کچھ راجنیتک پاٹیاں دیش میں ہماری جنتا کا دھیان بنیادی سمسیاؤں سے ہٹانے کے لیے کالے قانون کو لاغو کر رہی ہے دوستو ہماری بنیادی سمسیہ ہے بیروزگاری، بھوک مری، کوپوشن، گرتیوی عرض ویوستہ، ایڈوکیشن اور ہیلتھ کا گرتا ہوا اسطر، کسانوں کی بدحالی، شد ہوا اور پانی کی سمسیہ ان سوالوں سے دھیان بٹانے کے لیے کچھ راجنیتک پاٹیاں دیش کے اندر کالا قانون لاغو کر رہی ہے ہماری دیش کو دیش کی جنتا کو سمجھنا ہوگا کہ اس کالے قانون کے پیچھے اصلی مقصد کیا ہے اب اس دیش کے اندر ہم نے کئی دشکوں تک جیلا ہے دھرم کے نام پر بیقوب کئی دشکوں سے ہو چکے ہیں ان سمسیہوں سے ہم آگے بڑھ چکے ہیں اب ہم دیش کا اور سویم اپنا وکاس چاہتے ہیں مجھے ان جھمیلوں میں نہ تھگیلا جائے بہت ہو چکا اب سویم شیطان بھی ہندوستان میں آ جائے تو ہم لوگوں کو گنگا جمنی تحزیب ہندوستان کی گنگا جمنی تحزیب کو نہیں توڑ سکتا یہ کالا قانون کیا ہے اس کالے قانون سے کے پیچھے پرسٹ پولٹیشنوں کا مقصد ہے ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کا اور خود رول کرنے کا ہم ان چالوں کو سمجھ چکے ہیں ہم سمپردائیک سمسیاؤں سے جھے کو بہت لمبے سمیہ سے جھیلتے آئے ہیں اب ہمارا نوجوان بیرزگار یوہ اور ہمارے بزرگ اچھی طرح ان لوگوں کی ان بھرسٹ رائنیتوں کے نقاب کو اتار چکے ہیں اب یہ جو قانون آیا ہے اس کے اس کا شکار ہم لوگ نہیں ہونے والے ہیں اور جتنا جلدی ہو سکے اس قانون کو سرکار کو واپس لینا ہی ہوگا کیونکہ یہ قانون ہمارے سمویدان کی دھجے اڑا رہا ہے اور ہندوستان کا کوئی ناغریک یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ اپنے دیش کے سمویدان سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرے اس لیے ہم دوستو ہم تمام ناغریکوں کا یہ کرتب ہوتا ہے کہ ان دوے کچھلے اور ابھاؤگرست لوگوں کے بنیادی سمسیوں سے دھیان بٹانے کے لیے یہ جو سادش ہے اس کا ہم لوگ پرزور ویروت کریں اور کہیں نو ٹو این آر سی جائے ہند